موبائل فریم والی ویڈیو کیسے ایڈٹ کریں ایلو فرنڈز ویلکم ٹو ڈیجیٹل جہان فرنڈز آپ یوٹیوب پر اس طرح کی اکثر ویڈیوز دیکھتے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پتا ہوں کس طرح اس طرح کی ویڈیوز ایڈٹ کی جاتی ہیں ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں گوگل پر آئیں اور یہاں پر موبائل بیکراؤنڈ ایمیج سرچ کریں تو یہاں پر بہت ساری ایمیج آ جائیں گی جو ایمیج آپ کو پسند آئے اس کو سلیکٹ کر لیں اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں ایمیج ڈاؤنلوڈ کرنے کا بعد دوبارہ اپنے موبائل مینیو سکرین پر آئیں اور یہاں پر پاور ڈریکٹر ویڈیو ایڈٹ ایپ کو اوپن کریں اگر آپ کے پاس پاور ڈریکٹر اپلیکیشن نہیں ہے تو آپ کا ان ماسٹر کا بھی یوز کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کا لنک آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پر جا کر ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیو پروجیکٹ کریں لیفٹ سائٹ پر آپ کو بہت سارے اپشن مل رہے ہوں گے تو یہاں پر پور ڈوس والے اپشن پر جائیں اور کلر بورڈ پر جا کر کوئی بھی کلر بورڈ یہاں پر سلیکٹ کریں اور اس کو اپنی ویڈیو کی لینٹ کے حساب سے بڑھا دیں لیفٹ سائٹ اپشن پر آپ کو سیکنڈ نمبر پر لیر والا اپشن مل رہو گا اس کے اوپر جائیں اور ویڈیو کے اپشن پر جا کر جس ویڈیو کو آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں اس کے بعد دوبارہ لیر والی اپشن پر جائیں اور فوٹو فالے اپشن پر جا کر موبائل فریم والی ایمیج جو کہ آپ نے ابھی ڈاؤنلوڈ کی دی اس کو سلیکٹ کریں اور اس کو بھی اپنی ویڈیو کی لینٹ کے حساب سے بڑھا دیں موبائل فریم ایمیج لیر کو سلیکٹ کر کے اس کو ایڈٹ سکرین کے برابر کر دیں اس کے بعد نیچے آپ کو لیفٹ سائٹ پر پنسل کا آئیکن مر رہو گا اس کے اوپر جائیں یہاں پر بہت سارے اپشن آ جائیں گے یہاں پر کروما کی پر جائیں پکر اپشن پر جا کر پنسل کے آئیکن کو موبائل فریم کے سینٹر میں لے آئیں یہاں پر جو کلر بھی ہوگا وہ ہٹ جائے گا رینج اور ڈینوئیز اپشن کے ذریعے اگر آپ کی پکچر میں کوئی کلر وغیرہ خراب ہو گیا ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں یہ سب ہونے کے بعد دوبارہ من ایڈیٹ سکرین پر جائیں ویڈیو والی لیئر کو سلیکٹ کریں اور اس کو موبائل فریم میں ایڈجسٹ کر دیں فریمز اگر آپ یہ اس طرح کی ویڈیوز ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سٹیپ کر کے آپ بہت ایزی طریقے سے اس طرح کی ویڈیو بنا سکتے ہیں فریمز مزید ایسی انفرمیشن دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں موسیقی موسیقی